کہ وفاقی پولیس کی بڑی کامیابی اور شہر اقتدار میں بینک ڈکیتیوں میں ملویس چوبیس سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے سی آئی ای ٹیم کے لیے انعام کا بھی اعلان کر دیا گیا اسلام آباد سے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ملاحظہ کیجئے اسلام آباد میں بینک ڈکیتی اور کیش وین لوٹنے والا ملزم سات روز بعد پولیس کی گرفت میں آ گیا ملزم کو سرگودہ سے گرفتار کر کے لوٹی گئی رقم اور بینک ڈکیتیوں میں استعمال ہونے والا اسلاح بھی برامت کر لیا پی آئی جی آپریشنز سیدری رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکو کو گرفتار کر لیا ہے ڈاکو سے مال مصروع کا بھی برامت کر لیا گیا ہے ملزمان کی گرفتاری میں سی ٹی ڈی اور سی آئی اے نے دن رات کام کیا ملزمان کا تعلق سرگودہ سے ہے اور اس کی عمر چوبیس سال ہے یہ ڈاکو اسلام آباد میں پچھلے چار سال سے الیکٹریشن کا کام کرتا تھا یہ اسلام آباد کی گلیوں کا واقف تھا ملزمان پر اور نفسیاتی اور فلموں سے متاثر معلوم ہوتا ہے ڈی آئی جی آپریشن سید علی رضا نے کہا کہ ملزم ہاتھوں میں دستانے پہن کر جرائم کرتا تھا ہم اسلام آباد کی سیکورٹی کے زیودار ہیں ملزمان کی گرفتاری پر ٹیم کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا کلاشر کوف کہاں سے آئی اس پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہے تاحال وفاقی پولیس بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے ملزمان کی گرفتاری پوریس بڑھتے ہوئے جیدی